ملامتے دوستوں اولیس گولڈ میں آپ کا سواستہ سمندی چاچا میں گھرے لو آرنی کا آرنی کا اوشڈکا پریوگ ویسے آرنی کا منٹرنہ کا نام سے یہ دعوان ہومیپیتک میں بہت سپر شد ہے اور انیک بیماریوں کو نور کرنے میں سکسم ہے لیکن اس کو گھرے لو پریوگ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں الگ سے ویڈیو دوں گا آرنی کا کا جکر ہوتے ہی ہیر اوئیل یعنی کہ بال میں لگانے والا تیل یاد آتا آرنی کا تیل بہت اچھا تیل ہے جو ہومیپیتک میں ادھک بنتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آرنی کا کا استعمال صرف تیل کے روپ میں ہی نہیں بلکہ ایک اوشدی کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے آرنی کا کو بہت مرتف پون اوشدی مانا گیا ہے جس کا اپیوگ کئی روگوں کے اپچار میں کیا جاتا ہے آرنی کا اوشدی کا سیون نہیں کیا جاتا بلکہ باہر یہ طور پر استعمال میں لائے جاتا ہے جبکہ ہومیپیتک آرنی کا کا پریوگ پیٹ میں کیا جاتا ہے جب وہ پوٹنسی میں ہوتا ہے آرنی کا میں کئی پرکار کے جیوانوں ناشک اور اوشدیے گن پائے جاتے ہیں جو سوجن جلن انٹی سیپٹک چوٹ لگنے پر گٹھیا کا درد نسوں کے درد و ان پریسانیوں کو دور کرنے میں لابدائی شد ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک پریوگ بتاتا ہوں آرنی کا کا تیل گھر پہ بنانے کی ویدی یہ تیل بہت اچھا بنے گا اور سستا پڑے گا جو بجار سے آرنی کا کا تیل آپ لائیں گے ہومیپیتک سے یا کہیں سے بھی اس سے آدھی ریٹ کے اندر یہ تیل پڑے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا بہت سارل ہے اس کا تیل بنانا میں آپ کو اس کی ویدی بتاتا ہوں آپ سو گرام آرنی کا کا پیکٹ جائپور سے مانگائیں یا کھول سہر سے کھری دیں اتنا بڑا پیکٹ آتا ہے اس کے اندر ہرے رنگ کی آرنی کا کی پتیاں سکھی ہوئی جیسے نیم کی پتی سکھی ہوئی ہوتے ایسے پیکٹ کے اندر پتیاں دکاندار دے گا ایک تو وہ پتیاں دے گا اور ایک اس میں خوشبو ڈالنے کے لیے ایک اتنی چھوٹی شیشی ایتر کی دے گا میں نے مانگائی تھی کافی ورس ہو گئے قریب تیسہالی سال پہلے مانگائی تھی تو اس وقت دیکھو پیکٹ ہے جو پانچ چار روپے کا آتا تھا اب مجھے پتا نہیں لیکن آتا تو ہی ہے تو وہ پیکٹ سو گرام کا آپ کے پاس آ جائے تو آپ تل کا تیل تل کا تیل اپھنتا اس لئے جیتون کا تیل لے لے میں ایک کلو ایک کلو جیتون کا تیل اس میں سو گرام آرنکہ کا پتیوں کا جیسا وہ ڈباہ وہ خالی کر دے وہ خالی کرنے کے بعد مند آنچ پہ اس کو گرم کریں گرم کر کے اس تیل کو آپ فیلٹر پیپر سے یا روئی جو ہوتی ہے اس کو جریعے کے اوپریوں رکھیں اس میں سے آپ چھال لیں آپ کو اگر بارک تیل پسند ہے تو آپ اس میں ناریل تیل کا بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اپنے جیتون کا بنا سکتے ہیں تیل کا بنا سکتے ہیں کوئی سے بھی تیل کے اوپر آپ آپ اس کو چھان لیں چھان لیں کے بعد میں وہ جو اتنی سی کسو کے لیے ایک دیتا ہے لیکویڈ وہ اس کے اندر ملا دیں تو ایک طرح کی بہت ہی مست کسو ہو جائے گی آپ کا تیل تیار ہے اور آپ اس کو روجانہ سر پر لگائیں گے تو آپ کے سر کے بال کبھی سپید نہیں ہوں گے اور جو ہو گئے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھیں گے اور جن کی شروعات ہی ہے تو وہ تو وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں گے اتنا بڑیا آرنکہ کا تیل آپ کو بہت سکتہ پڑھے گا بلکہ میرے کو یاد ہے کہ آج کل سو گرام سے دو کلو بھی بنانے لگ گئے ہیں تو یہ فارمیشی والے تو لوٹ کے ہیں ایک نمبر کے لوٹے رہے ہیں ارے یہ سب بناتے ہیں آپ اور ہم نہیں بنا سکتے کیا یہ ایک بات کہ یہ سوٹوں کیوں نہیں بنا سکتے کیوں ان کا موں تاکنا پڑتا ہے ایک اتنی شیخ شیخ آرنکہ تیل کی ڈیڑھ سو دو سو روپے میں دیتے ہیں سو مل بھی نہیں ہوتا اس کے اندر تیل آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ بتاؤ یہ بھی بجار سے ہی چیز خریدتے ہیں کوئی ویڈیس سے نہیں آتی آرنکہ ایک طرح کا روٹ ہوتا ہے پودا ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہوتا ہے امریکہ میں بھی ہوتا ہے اور ویڈیسوں میں ہوتا ہے تو اس کے پتیوں کے پکٹ بھی ہومے پر تک والی بیٹھتے ہیں تو ایک تو میں ایک ایک ہماری متر تھے ان کو بھی بڑا شوکتہ جو کڑائی کے پاس بیٹھ کر کہ آرام سے لوے کی کڑائی کے اندر آرنکہ کا تیل بناتے دو چار مہنے کا وہ ہی لگاتے پھر ختم ہوتا پھر بناتے سائد آپ کو کسی نے میرا جان تک کہہ دے آرنکہ کا تیل گھر پہ بنانے کا کسی نے ویڈی نہیں بتائی یہ میں نے آپ کو بتائی ہے میں جائپور سے لاتا تھا یہ پیکٹ آرنکہ روٹ کا راجستان ہومیو اسٹور دردہ مارکیٹ جوہری بیزار جائپور اس وقت میں ان کے یہاں سے لاتا تھا ان برسوں میں میرا جانا نہیں ہوا تو آپ لوگ آرنکہ لاکر کے اور اس کا تیل گھر پہ بنانے اور شیر پہ لگا کے مستر ہے اس سے انچا نہ تو بھرنگراج کا تیل ہے نہ اور کوئی تیل ہے آرنکہ کا اگر اصلی روٹ ہے تو بہت بڑیا تیل بنتا ہے دوستوں آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے سبسکرائب ویڈیو